جی میرے بھائیو لگیا لوگ ڈانگ کام کرنے ہیں فیزیکلی کام کرنے ہیں سمجھ نہیں آرہی کون سا کام کریں میرے بھائی اب فیزیکلی کام نہیں ہوتے اب اون لائن کام ہے یہ سارے سو سال پہلے اون لائن پہ آگے تھے وہ سمجھ ہمیں اب آرہی تو وہ لہذا بات ہے یہ انگریز سو سال پہلے ہی اون لائن کام پہ چل رہا ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی اون لائن دکا ہمیں سارا افراد ہوتا اون لائن کام امراض یہ ہے تو یہ چیزیں سیل پہ چیز ہی کرنی لوگ کام کرتے ہیں اپنا ساس ویڈیو بناتے ہیں فیس بک پہ ڈالتے ہیں یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ اس طرف کیوں نہیں آتے میں یہ جتنے جتنے بڑے یوٹیوبرز ہیں بکار زکار ڈکی یہ سارے جتنے جتنے بڑے میں ان کو کچھ نہیں سمجھتا کیوں ان کے ملین میں سبسکرائبر ہیں جو ان کے سبسکرائبر ہیں کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ ان کو پرموٹ کیے جائے کبھی نہیں کون سوچتا ہے کوئی بھی نہیں سوچتا یہ ویڈیو بنا دیتے ہیں آپ ہمارے بڑے سپورٹ کر رہے ہیں تھینکیو سو مچ پلان پلان بھائی وام کو کیا فیدہ ہے کو فیدہ ہے یا تو ان کے چینلز بنواؤ ان سے پرموٹ کرواؤ پھر کو فیدہ ہو کو فیدہ ہو اس طرح کیا فیدہ ہے ان کے طریف کر دینا یہ وہ ان کو کتنے نفلوں کا سواب پیسہ سارا آپ کو ملتا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ یوٹیوبرز اگر ان کو پرموٹ کریں تو ان کو کیا نفصان ہے حالانکہ پیسہ کس نے دینا ہے انگریز نے پیسہ اس نے دینا ہے تو ویڈیو اس کی چلنی ہے آپ کی بھی چلنی ہے سب اگر ایک دوسرے کا چینل سبسکرائب کر دیں تو لاکھوں کروڑوں میلین سبسکرائبل لوگوں کے ایک دن میں ہو جائیں تو کوئی پرموٹ نہیں کرتا کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے سے جلتے وہ میرے بھائی آجو یوٹیوب کی طرف آجو فیس بک کی طرف آجو کتنی دیر دوسروں کی ویڈیو دیکھتے رہو گے میرے طرح پہلے میں بھی ویڈیو دیکھتا رہتا تھا مجھے ایک دن سمجھ آئی کہ نہیں تجھے کوئی سکیلز آتی ہے تجھے اپنا لکھنا آتا ہے پڑھنا آتا ہے پڑھانا آتا ہے تجھے تورے اندر کانفیننس نہیں ہے کیمرے کے سامنے تو بول سکتا ہے نا بھائی تو کھیتی باڑی کرتا ہے کھیتوں میں کام کرتا ہے جوتے والے کے پاس کام کرتا ہے جوتا بناتا ہے شاپنگ بول میں کام کرتا ہے اچھی اچھ جگہ دیکھنے کا شوق ہے مطلب شہر دیکھنے کا شوق ہے کھانا پکانے کا شوق ہے میرے بھائی میرے گاؤں میں ایک لڑکا ہے بلال اس کا نام ہے اس کو میرے چینل اس نے مجھ سے پوچھا مجھے بڑی اچھی خوشی ہوئی کہ اس نے مجھ سے پوچھا اور الحمدللہ اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور وہ بھائی ابھی ویڈیو بنا رہا ہے تو وہ رزانہ کھانا بناتا ہے جو بھی کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے اس 30 پلس ہوجنڈ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں الحمدللہ وہ پے بھی لیتا ہوں اور اس کے اوپر ویڈیو بھی بناتا ہوں جو کھانا بناتا ہے سات ویڈیو بناتا ہے یوٹیوب پہ ڈالتا ہے تیرہ تیرہ چودہ چودہ ہزار اف کے ویوز ہیں گر بیٹھ کے نہیں میرے بھائی کچھ ہونے والا اس طرف آؤ ٹھیک ہے مجھ سے کمنٹ کرو پوچھو رولز اور ریگولیشن سری کوپی رائر میوزی کیسے لگانے ہیں کونسی ویڈیو ڈالنی ہے کونسی نہیں ڈالنی آپ کمنٹس کریں باتیں سنانی آتی ہیں باتیں ہی کر لو یوٹیوب پہ بیٹھ کے کوئی گام آتا ہے دنیا جہان کا تو کرو ویڈیو بناو شرط یہ ہے کہ ویڈیو اپنی بناو اور یوٹیوب پہ ڈالو فیدہ دونوں کا آپ کا بھی اور آپ کے ملک کا بھی تھی کہ آپ پیسہ کماؤ یوٹیوب پہ ویڈیو فیس باپ تو پھر یوٹیوب پیسہ دیتی ہے اور اتنا دیتی ہے آپ کی سوچ ہے بڑے بڑے یوٹیوبرز جو بتاتے نہیں ہیں یہ یاسر شامی جو اردو اس کے ڈیلی پاکستان پہ آتا ہے یہی بندہ بڑا ہی غریب قسم کا بندہ تھا اس نے اپنی اس دنی کہانی بتائی ہے اور آج وہ اوڈیو پہ پھرتا ہے بی ایم ڈیو اس کے پاس ہوتی ہے اور اپنے بل بوتے بھی پھر رہا ہے اس کو بولنا آتا تھا ٹھیک ہے اس نے اپنا آپ دکھایا یوٹیوب پہ آیا جیسے بھی اس نے چینلز ڈیلی پاکستان کے ساتھ کام کیا اس نے اپنا آپ دکھایا کام کر کے دکھایا کام کر میرے بھائی کام کر کام کرنا جانتا ہے رولز اور ڈیلیشنز میں انشاءاللہ بتاؤں گا کیسے یوٹیوب پہ کام کرنا ہے یوٹیوب پہ کوئی جہان کی ویڈیو ڈالتا جا کبھی یوٹیوب نے نہیں روکا کہ فلان ویڈیو ڈال لی ہیں کبھی یوٹیوب نے نہیں کہا کہ آپ اپنے کھیتوں کی ویڈیو کیوں ڈال لی کتنے یوٹیوبرز ہیں اپنے گاؤں کی کیتوں کی سب ویڈیو بنا بنا کے ڈال دیں اور ان پہ ملین ملین بیوز ہیں اور کتنے لوگ پینڈو سسٹم لوگ انگریز پینڈو سسٹم دیکھتے ہیں پینڈ میں کیا ہو رہا گاؤں میں شہروں میں دوسرے ملکوں میں کیا چاہتے ہیں وہ لوگ شوق سے دیکھتے ہیں تو کیوں نہیں ویڈیو میرے بھائی بناتا انشاءاللہ اچھا ہمارا یہ ساتھ رہے گا تو ابھی اونلائن کام کی طرف آجو 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 اللہ حافظ